میں جو کہتا ہوں اٹھائے ہیں بہت رنجے فراق وہ یہ کہتے ہیں بڑا دل ہے توانہ تیرا بز میں دشمن سے تجھے کون اٹھا سکتا ہے؟ ایک خیامت کا اٹھانا ہے اٹھانا تیرا ہم باتیں کریں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو چان تنہا ہے آسمان تنہا دل ملا ہے کہاں کہاں تنہا زندگی کیا اسی کو کہتے ہیں جسم تنہا ہے اور جان تنہا راہ دیکھا کرے گا صدیوں تک چھوڑ جائیں گے یہ جہاں تنہا دوستو مشہور اداکارہ مینا کماری اپنے چاہنے والوں فینس اور دوستوں کے ذہن میں آج بھی ایک خوبصورت یاد کی طرح زندہ ہے مینا کماری کی مہانتہ اس میں نہیں ہے کہ انہوں نے کئی سپرٹ فلموں میں ابھی نہ کیا اور اپنی قدرتی اداکاری کے نئے بینچمارک اسٹیبلش کیے بلکہ وہ اس لئے مہان ہے کہ آکاس چھوٹی بلندیوں اور کامیابیوں کے باوجود وہ محض انسان بنی رہیں ساری عمر لوگوں کو خوشیاں بانتی رہیں اور ان کے اپنے حصے میں آئے دھیر سارے غم اور آنچل بھر آنسو چاند تنہا ہے آسمان تنہا مینا کماری باتیں اور بھی اپنی آنکھوں میں ابھی کاند گئی بجلی سی ہم نہ سمجھے کی یہ آنا ہے کی جانا تیرا یوں تو کیا آئے گا تو فرت نزاکت سے یہاں یوں تو کیا آئے گا تو فرت نزاکت سے یہاں سخت دشوار ہے دوخے میں بھی آنا تیرا داک کو یوں وہ مٹاتے ہیں یہ فرماتے ہیں تو بدل ڈال ہوا نام پرانا تیرا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو کیا مینا کماری کو سکرین پہ درد ویدنا پیڑا اور تکلیفوں کو ساکار کرنے کے لیے ایکٹنگ کرنی پڑی سکرین پہ درد ویدنا پیڑا اور تکلیفوں کو ساکار کرنے والی مینا کماری کو حقیقت میں اس سب کے لیے ایکٹنگ ہی نہیں کرنی پڑی کیونکہ ان کی اپنی زندگی ہی ہمیشہ درد کا دریہ رہی درد و غم سے ان کی یہ دوستی بہت پرانی تھی بچپن کی اس دوستی کو وہ اپنی عمر کے آخری پڑاو تک نبھاتی رہی ان کے نبھائے کرداروں میں اس دوستی کی جھلک صاف دیکھی جا سکتی ہے دوستو یاد کیجئے ان کی کئی فلمیں صحابیوی اور غلام کی چھوٹی بہو کو جو اپنی تنہائی اکیلے پن اور بیبسی کی دواز شراب کی بوتل میں ڈھونتی ہے اس فن سے پہلے ہیروینز کو آدرش بھارتی ناری کے طور پہ سکرین پہ پیش کیا جاتا تھا لیکن صحابیوی اور غلام کی چھوٹی بہو کے روپ میں مینہ کماری نے اپنی ابھینا پرتبہ کے دم پہ شراب پینے والی عورت کے روپ میں بھی درشکوں کی ہمدردی حاصل کی دوستو کیا آپ کو صحابیوی اور غلام کی چھوٹی بہو یانے مینہ کماری یاد ہے لے چلا جان میری روٹ کے جانا تیرا ایسے آنے سے تو بہتر تھا اپنے دل کو بھی بتاؤں نہ ٹھکانا تیرا سب نے جانا جو پتا ایک نے جانا تیرا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو کیا آپ مینہ کماری کی فلم پاکیزہ کو بھول سکتے ہیں کوئی بھلا کیسے بھول سکتا ہے پاکیزہ کی صاحب جان کی پاک محبت کی جیون داستان یا چار دل چار رہے کی چمپا چمارن کے قدار کو پری طرح شدت کے ساتھ جیتے ہوئی مینہ کماری کو دل ایک مندر دل اپنا پریت پرائی کاجل بیجو باورا چتر لیکھا شاردہ میں چپ رہوں گی منجلی دیدی پھول اور پتھر بھابی ان فلموں کے مینہ کماری کے قدار سینٹل تھے ہیروین اورینٹڈ تھے ان ساری فلموں سے لے کر دشمن اور میرے اپنے کی کریکٹر رولز میں بھی آپ کو کہیں بھی مینہ کماری نظر نہیں آئیں گی دراصل وہ کریکٹر اور رول کے ساتھ اس قدر گھل مل جاتی تھیں کہ ان کے اپنے وجود کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا چاند تنہا ہے آسمان تنہا مینہ کماری باتیں بہت ساری تو جو اے ظلف پریشان رہا کرتی ہے کس کے اجڑے ہوئے دل میں ہے تھکانہ تیرا تو جو اے ظلف پریشان رہا کرتی ہے کس کے اجڑے ہوئے دل میں ہے تھکانہ تیرا عرضو ہی نہ رہی صبح وطن کی مجھ کو شام غربت ہے عجب وقت سوہانہ تیرا یہ بات ہیں اور یہ دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو مینا کماری نہ صرف ایک بہترین ایکٹریس تھی بلکہ وہ ایک سنٹمنٹل اور سنسٹیو قویتری بھی تھی شاید انہیں یہ گن وراثت میں ملا تھا ان کی نانی پرباوتی یعنی اقبال بانوں کا سمبند قبیور رویندرنار ٹائگور کے خاندان سے تھا مینا کماری کے پتا ماسٹر علی بخش پنجابی مسلمان تھے پاریوارک مجبوریوں کے چلتے چار پانچ سال کی چھوٹی عمر میں ہی مینا کماری کو فلموں میں کام کرنا شروع کرنا پڑا چاند تنہا ہے آسمان تنہا مینا کماری باتیں بہت ساری اسی روز و شب میں انچ کے نہ رہ جا کی تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں گئے دن کی تنہا تھا میں انچمن میں گئے دن کی تنہا تھا میں انچمن میں یہاں اب میرے رازدھان اور بھی ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ممبئی دادر ایست میں روب تارہ سٹوریو کے سامنے ایک بلڈنگ تھی جس کا نام تھا یتیم خانہ بلڈنگ ایک اگست انیس سو پتیس کو گیارہ بچ کر پچپن منٹ پہ روب تارہ سٹوریو کے سامنے یتیم خانہ بلڈنگ کی پہلی منزل پہ اس عظیم شخصیت نے جنم لیا جو آنے والے دشکوں میں سنے جگت میں برسوں تک ٹاپ پہ بنی رہی اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ نننی سی لڑکی آگے چل کر ہزاروں لاکھوں دلوں کی دھڑکن کی ساجدار بننے والی ہے دوستو اور تو اور خود مینا کے ماتا پتا کو بھی اس کے جن سے نراشہ ہوئی کیونکہ وہ ان کے گھر میں پیدا ہونے والی تیسری لڑکی تھی چان تنہا ہے آسمان تنہا خنات نکر عالم رنگ و بھوپے چمن نور بھی آشیاں اور بھی ہیں تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو چار سال کی عمر میں مینہ اکماری نے جو پہلی فلم کی وہ تھی لیڈا فیس یعنی فرزندے وطن اس کے علاوہ بیبی مہاجبین کے نام سے ادھوری کہانی نامک فلم میں کام کیا فلم ایک ہی بھول میں بیبی مہاجبین بیبی مینہ بن چکی تھی ایزا ہیروین مینہ اکماری کے پہلی فلم تھی بچوں کا کھیل یہ فلم بنی تھی 1946 میں اور اس فلم میں چودر سال کی مینہ اکماری کے ہیرو تھے ہینسم آگا اور یہی سے مینہ اکماری کے کریئر کی ایک بہت خوبصورت شروعات ہوئی بہت دیر تک چھپ کے تیری نظر سے تجھے دیکھ پانے کو جی چاہتا ہے بہت دیر تک چھپ کے تیری نظر سے تجھے دیکھ پانے کو جی چاہتا ہے تیری آنکھ کو بھی جو بے خواب کر دے تیری آنکھ کو بھی جو بے خواب کر دے وہ فتنہ جگانے کو جی چاہتا ہے حسین تیری آنکھیں حسین تیرے آنسو یہیں ٹھوگ جانے کو جی چاہتا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کجوانی دوستو نارین ففٹی فور میں ایک فلم آئی اس فلم نے مینا کماری کو سٹار بنا دیا یہ فلم تھی بیجو باورا بیجو باورا نارین ففٹی فور میں ریلیز ہوئی مینا کماری کی کریئر کی پہلی سیریس اور میوزیکل تھی یہ فلم اس فلم کے لیے مینا کماری کو بیسٹ ایکٹریس کا پہلا فلم فیئر آوارڈ بھی ملا یہ فلم بہت پاپلر ہوئی اور اس فلم نے مینا کماری کو فلم جگت میں اسٹیبلش کر دیا مینا کماری ایک سٹار بن گئی اور انہیں جانا جانے لگا ایک بہترین ایکٹریس کے طور پہ ان کا ایک رتبہ کریئٹ ہوا اس فلم کے ذریعے بیجو باورا مینا کماری چاند تنہا ہے آسمان تنہا کوئی مسلحت روک دیتی ہے ورنہ پلٹ دین زمانے کو جی چاہتا ہے کوئی مسلحت روک دیتی ہے ورنہ پلٹ دین زمانے کو جی چاہتا ہے تجھے بھول جانا تو ہے غیر ممکن مگر بھول جانے کو جی چاہتا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیلی دوستو فلم بیجو باورا کے بعد ایک اور فلم آئی یہ فلم تھی پرینیتا یہ فلم بنائی تھی دک گج فلم میں کا بیمل روائے نے اور پرینیتا آدھارت تھی شرط بابو کی کہانی پہ اس فلم میں مینا کماری نے ابھینا کی انچوئی بلندیوں کو سپرش کیا اور بہترین ایکٹرس کا فلم فیر اوارڈ انہیں دوبارہ دیا گیا اس فلم میں مینا کماری کے ہیرو تھے اشوک کمار یہ فلم بھی بہت کامیاب ہوئی اور مینا کماری بیجو باورا سے جو سٹار بنی اس سٹارڈم کو اس فلم نے اور پکا کر دیا نرم فضا کی کروٹین دل کو دکھا کے رہ گئیں نرم فضا کی کروٹین دل کو دکھا کے رہ گئیں ٹھنڈی ہوائیں بھی تیری یاد دلا کے رہ گئیں شام بھی تھی دھوان دھوان حسن بھی تھا اداس اداس دل کو کئی کہانیاں یاد سیاہ کے رہ گئیں یاد کچھائیں اس طرح بھولی ہوئی کہانیاں کھوئے ہوئے دلوں میں آج درد اٹھا کے رہ گئیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو بیجو باورا اور پرینیدہ کے بعد مینا کماری نے ایک اور فلم کی شاردہ اس فلم میں ان کے ہیرو تھے راج کپور دوستو فلم شاردہ میں مینا کماری نے راج کپور سے ایکٹنگ میں آواز کے اہمیت کو سمجھا جہاں تک ایکٹنگ کا سوال ہے فلم شاردہ بھی مینا کماری کے لیے ایک مائلسٹون ثابت ہوئی فلم شاردہ کے علاوہ مینا کماری نے راج کپور کے ساتھ ایک اور فلم کی چار دل چار رہے لیکن شاردہ کرتے سمیں انہوں نے راج کپور سے ایکٹنگ میں آواز کے اہمیت کو سیکھا اور اسے اپنایا پھر ہیں وہی اداسیاں پھر وہی سونی خائنات پھر ہیں وہی اداسیاں پھر وہی سونی خائنات اہلِ طرب کی محفلیں رنگ جمع کے رہ گئیں کون سکون دے گا غمزت گانے عشق کو کون سکون دے گا غمزت گانے عشق کو بھیگتی راتیں بھی فراک آگ لگا کے رہ گئیں ہم باتیں کریں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو فرزن وطن سے لے کر پاکیزہ تک کے لمبے فلم کریئر میں مینا کماری نے تقریباً سو فلموں میں ایکٹنگ کی چائل آرٹس سے ہیروین اور پھر میرے اپنے اور دشمن میں کیریکٹر ایکٹرز کے طور پہ مکمل ہوا یہ سفر اپنے آپ میں اتنا مہتپون ہے کہ فلم جگت میں آج بھی اسے ایک زندہ اتحاس کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے فٹپات آرتی چراغ کہاں روشنی کہاں ایک ہی راستہ بندھن دائرہ پنجرے کا پنچھی بہاروں کی منزل جیسی کئی فلمیں مینا کماری کی بلند اداکاری کی نایاب مثال ہیں دوستو پاکیزہ مینا کماری کی سب سے زیادہ خوبصورت مقبول اور شہرت حاصل کرنے والی فلم تھی لیکن لیکن اب سوز کی مینا کماری خود پاکیزہ کو باکس آفیس پہ ہٹ ہوتے نہیں دیکھ سکی چاند تنہا ہے آسمان تنہا آپ کی یاد آتی رہی رات بھر چشم نم مسکراتی رہی رات بھر آپ کی یاد آتی رہی رات بھر چشم نم مسکراتی رہی رات بھر رات بھر درد کی شمہ جلتی رہی غم کی لاؤ تھر تھراتی رہی رات بھر ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو مینا کماری کی نجی زندگی کئی تکلیف ہوں کئی بھٹکا ہوں بریک اپ اور کنٹھاؤں اور اکیلے پن سے لبریس تھی اپنے ذاتی تناؤں کے چلتے وہ اس قدر ٹوٹ چکی تھی کہ انہوں نے شراب کے جام میں اپنے درد کی دوا تلاشنا شروع کر دیا تھا لیکن کیا انہیں درد کی دوا ملی کیا ان کی تلاش کامیاب ہوئی چان تنہا ہے آسمان تنہا مینا کماری باتیں اور بھی بانسوری کی سریلی سوہانی صدا یادیں بن بن کے آتی رہی رات بھر بانسوری کی سریلی سوہانی صدا یادیں بن بن کے آتی رہی رات بھر یاد کے چاند دل میں اترتے رہے چاندنی جگ مگاتی رہی رات بھر کون دیوانہ گلیوں میں پھرتا رہا کوئی آواز آتی رہی رات بھر باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو مینا کماری کی پرسنل لائف میں بہت پریشانیاں تھی اکیلا پن تھا تنہائی تھی فرسٹریشنز تھے یوں تو کئی فیکٹرز تھے جو آہستہ آہستہ مینا کماری کو موت کے خریب دھکیلتے رہے لیکن ان میں سب سے اہم بھومی کا شراب کی تھی جس نے دیمک کی طرح مینا کماری کے سموچے تن من کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا اور آخر اور آخر اسی شراب نے گرودت کی طرح چالیس سال کی چھوٹی عمر میں مینا کماری کے روپ میں ایک بہترین ایکٹریس کو ایک بہترین اور سینسٹیف ایکٹریس کو ایک سینسٹیف شائرہ اور ایک بہترین انسان کو اور ایک بہترین انسان کو چھین لیا چان تنہائے آسمان تنہائے مینا کماری ایک بہترین ادھا کھارا دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے ویرا ہے میں خدا خمو ساغر اداسے تم کیا گئے کی روٹ گئے دن بہار کے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو سکرین پہ درد ویدنا پیڑا اور تکلیفوں کو پیش کرنے والی مینا کماری کو حقیقت میں اس سب کے لیے ابھی نے کرنا ہی نہیں پڑتا تھا کیونکہ ان کی اپنی زندگی ہی ہمیشہ درد کا دریہ رہی درد و غم سے ان کی یہ دوستی بہت پرانی تھی بچپن کی اس دوستی کو وہ اپنی عمر کے آخری پڑاو تک نبھاتی رہی ان کے نبھائے کرداروں میں اس دوستی کی جھلک بہت ساف دکھائی سکتی ہے ان کے ان کے نبھائے کرداروں میں اس دوستی کی جھلک بہت ساف دیکھی جا سکتی ہے دوستو آپ یاد کریں دوستو صحاب بیویر غلام کی چھوٹی بہو کو جو اپنی تنہائی اکیلے پن اور بیبسی کی دواء شراب کی بوتل میں ڈھونٹی ہے اسم سے پہلے ہیروینز کو آدرش بھارتی اناری کے طور پر سکرین پر پیش کیا جاتا تھا لیکن صحاب بیویر غلام کی چھوٹی بہو کے روپ میں مینہ کماری نے اپنی ابھی نئے پرتبہ کے دم پہ اپنی ابھی نئے پرتبہ کے دم پہ شراب پینے والی عورت کے روپ میں بھی درشکوں کی ہمدردی حاصل کی کیونکہ چاند تنہا ہے آسمان تنہا دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تُس سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے بھولے سے مسکراتو دیئے تھے وہ آج فیض بھولے سے مسکراتو دیئے تھے وہ آج فیض مت پوچھ ولولے دلے ناکردہ کار کی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو ایک اگست انیس سو پتیس کو گیارہ بچ کر پچپن منٹ پہ روپ تارہ سوریہ کے سامنے یتیم خانہ بلڈنگ کی پہلی منزل پہ اس عظیم شخصیت نے جن لیا جو آنے والے دشکوں میں سنے جگت میں برسوں تک چوٹی پہ بنی رہی اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ نننی سی لڑکی آگے چل کر ہزاروں لاکھوں دلوں کی دھڑکن کی سازدار بننے والی ہیں اور خود مینا کماری کے مادہ پتا کو بھی اس کے جن سے نراشہ ہوئی کیونکہ وہ ان کے گھر میں پیدا ہونے والی تیسری لڑکی تھی چان تنہ ہے آسمان تنہ تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے تلاش میں ہے سہر بار بار گزری ہے تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے تلاش میں ہے سہر بار بار گزری ہے جنن میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو آپ سبھی نے فلم پاکیزہ دیکھی ہوگی پاکیزہ کی صاحب جان کی پاک محبت کی جیون داستان کیا آپ کبھی بھولا سکتے ہیں مینا کباری نے ایک اور فلم کی تھی چار دل چار رہے اس نے ان کا کردار تھا چمپا چمارن کا اور یہ کردار انہوں نے پوری شدت کے ساتھ جیا تھا سکرین پہ وہ سچ مچ چمپا چمارن لگتی تھی اس کے بعد انہوں نے کئی فلمیں کی دل ایک مندر دل اپنا پریت پر آئی کاجل بیجو باورا چتر لیکھا شاردہ میں چپ رہوں گی منجلی دیدی پھول اور پتھر بھابی ان سبھی فلموں میں انہوں نے ہیروین اورینٹڈ رول کیے اور انہوں نے اپنا ایک خاص وجود پیدا کیا انہیں ٹریجڈی کوئین کا خطاب ملا سینٹیمنٹل سینسٹیف ایموشنل رولز کرنے میں ان کا کوئی سانی نہیں تھا وہ ایک بہان اداکارہ تھی چاند تنہا ہے آسمان تنہا نہ گل کھلے ہیں نہ ان سے ملے نہ میں پی ہے نہ گل کھلے ہیں نہ ان سے ملے نہ میں پی ہے عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے چمن پہ غارتِ گلچین سے جانے کیا گزری چمن پہ غارتِ گلچین سے جانے کیا گزری خفز سے آج سبا بے قرار گزری ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو مینہ کماری کی پرسنل لائف کو لے کر کئی طرح کے قصے سنے جاتے ہیں لیکن پیار کے لیے ترستے مینہ کماری کی پیاسی روح کو کہیں بھی سکون نہیں مل سکا کمال امروی کے ساتھ گزارا تہرہ سالوں کا شادی شدہ جیون کئی بھی وعدوں اور الجھنوں سے گرا رہا درمندر اور نجانے کتنے لوگوں کے ساتھ ان کا نام چوڑا گیا ہر طرف شور شرابے اور رنگینیوں سے گھری رہنے کے باوجود مینہ کماری اندر سے کہیں بہت دور تک بہت اکیلی اور تنہا تھی ان کے من کی حالت کی جھلک ان کی اپنی اس نظم سے ملتی ہے چان تنہا ہے آسمان تنہا دل ملا ہے کہاں کہاں تنہا زندگی کے آئیسی کو کہتے ہیں جسم تنہا ہے اور جان تنہا زندگی کے آئیسی کو کہتے ہیں جسم تنہا ہے اور جہاں تنہا راہ دیکھا کرے گا صدیوں تک راہ دیکھا کرے گا صدیوں تک چھوڑ جائیں گے یہ جہاں تنہا ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل گجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبرہاتری شبہ خیر